السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما گاد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لیے بہت ہی اہم موضوع کا اندخاب کیا گیا ہے اور وہ ہے ماں ہو تو ایسی آج کے اس دور میں اکثر ماں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دنیاوی ترقی سے مطالق تو بہت فکر مند رہتی ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گی یا جنت میں جائیں گی اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہوگا کیسے اس کو نوکری کیسے ملی گی پیسہ کیسے کمائے گا دولت کیسے کمائے گا شہرت کیسے کمائے گا بچی ہماری کیسے کامیاب ہوگی لیکن مرنے کے بعد ہماری بچی یا بچے کا انجام کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی اکثر ماں کو فکر نہیں ہوتی اس سے متعلق صحیح بخاری کے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسی سمجھتا ہوں فراوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دئے گئے جب حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دئے گئے تو ان کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں اور میرا بیٹا شہید کر دیا گیا اس کے بارے میں ذرا بتائیے اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اس صبر پر اللہ صدر و سواب کی امید بھی رکھوں گی اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر آپ دیکھ لینا میں کیا کرتی ہوں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کا جب یہ جملہ سنا ماں کا سوال سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حارثہ کی ماں کیا تم پاگل ہو گئی ہو تم پر افسوس ہے جنت ایک نہیں کئی جنتیں ہیں اور وہ جنت الفردوس میں ہے صحیح بخاری کی اس رواعے سے اور اس واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین کو سب سے زیادہ بچوں کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے دیسہ کی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جو کی نو عمری میں شہید کر دیئے گے ان کی ماں کے دل میں فکر تھی کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم کے اندر ہے جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جنت کے اندر ہے تو خوش ہو گئی تو اس واقعے میں ان ماں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنے بچوں کو اسکول کے لیے صبح صبح جگاتی ہیں لیکن مدلسے اور مسجد میں بھیجنے کے لیے تاکہ وہاں بچے جا کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں بیدار نہیں کرتی اس واقعے میں ان ماں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو کالیج بھیجنے کے لیے صبح صبح بیدار کرتی ہیں لیکن نماز فضل کے لیے انہیں نہیں لگاتی اس واقعے میں ان ماں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنی اولاد کو اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو دنیا کی ترقی کے بارے میں دنیا کی کامیابی کے بارے میں بہت ساری باتیں سکھاتی ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی ترقی کا شوق اور دنیا کی ناکامی کا خوف بھرتی ہیں لیکن کبھی اپنے اولاد اپنے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر نہیں پیدا کرتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دا فرما ہم سب کو اس دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے وشریعت کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی گرے پتہ زندگی گرesin زندگی گرگ سمک new زندگی گرگ س punt زندگی گرگ tiny 가 Pat